ایک سوال ہے پی ایم ایل نون نون فور نواز شریف صاحب واحد پارٹی ہے جو اس کا قائد اپنا نام لگاتا ہے اپنی پارٹی کے آخر میں کوئی نہیں لگاتا ہے اس موقع میں آج کوئی نہیں لگاتا جو بھی لگاتے ہیں اس سب بچارے شہید ہو چکے ہیں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں پی ایم ایل کاف نے منوپلی لے لی تھی پی ایم ایل کی تو وہ بچارے فرز گئے تو انہوں نے نون لگانا ہی پڑا ہوں جیسے اردو میں اور کوئی الفاظ نہیں ہے مگر اینیویز اپنی ایویز اپنی ایویز پارٹی واپس کو نہیں لگا دیتے پاکستان لگا دیتے ریل لگا دیتے جنیل لگا دیتے ہسٹورک لگا دیتے زیاں لگا دیتے کچھ بھی لگا دیتے زیاں لگا دیتے جیسے بھٹو صاحب ایوب لگا دیتے پی بھائی آپ کی کیمسٹری کیسے کیا آپ ایک دن اس پارٹی کو لیڈ کر سکتی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اس پارٹی کو میاں نواز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور جب تک لیڈر وہاں بیٹھے ہیں جو خوبصورتی سے وہ پارٹی چلا رہے ہیں تو کیوں آپ اس طرح کی غلط مفوظے پہ اس کو کہتے ہیں غلط مفوظے پہ آپ کی کیمسٹری نہیں ہے اس پہ آئے یہ ایشو ہے کیمسٹری بنتی ہے میں بتاؤں کیوں یہ پارٹی کا ایک ایک ایمپریشن دیا جاتا ہے کہ یہ تخت لہور کی پارٹی یہ میرا بھی اس پارٹی کے بارے میں یہی ایمپریشن سیدھی سیدھی بات ہے آج بات کر رہے ہیں تو کھل کے کرنی جائیں اور یہ میرے کچھ ریزرویشنز تھے جو میں نے بات کی اور میں نے پھر دیکھا کہ یہ پارٹی اب نہیں رہی تخت لہور کیونکہ اس پارٹی کے قائد سن جاتے ہیں جب فلرڈز ہوتے ہیں اس پارٹی قائد عطا آباد تک پہنچتے ہیں جہاں صرف ماروی میمن پہنچتی تھی اور کوئی بڑا لیڈر مانی ہی ہے اور پھر ہمتاز بھٹو کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں جو سوپر فیوڈل ہیں جن کے خلاف ماروی میمن بولی ہوئی ہے سنننے سننے بلوشستان یہ جاتے ہیں کے پی یہ جاتے ہیں اے جے کے یہ جاتے ہیں یہ ہر جگہ جاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ بھئی ان کے پر الزام تو بڑے لگتے ہیں تخت لہور کے اور پنجاب بیس پارٹی کے ان کا گناہ کیا ہے کہ یہ پنجاب میں پیدا ہوئے اور باقی اگر وہ پوری پاکستان میں جا کے کام کر رہے ہیں اور ان کے اشیو سمجھ رہے ہیں تو اس کو کیا کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیشتا رکھتا اور بائی سندھ کے جو پریزیڈنٹ ہے غوث علی شاہ صاحب وہ سندھی ہے نا انہوں نے کوئی وہاں کوئی ایلین دھو نہیں بٹھا دیا باہر سے تو ایسی بات تو نہیں ہے بلوشستان میں جو لوگ اس کو لیٹ کر رہے ہیں وہ وہیں کے ہیں کے پی میں جو لوگ لیٹ کر رہے ہیں وہیں کے ہیں تو بیلنس ہے اس پارٹی میں سن لے میرے لیے بہت امپورٹن پششن ہے پہلے اس سوال کو میں کمپلیٹ کروں گی میرے بہت امپورٹن ہے اس میں میں بہت ٹائم گزارہ آپ بھی تھوڑا مجھے ٹائم دیں پروینشل اٹونمی کیا یہ پارٹی سمجھتی ہے یہ میرا سب سے بڑا ایشو تھا اور مجھے اس پارٹی سے سب سے زیادہ پذیرائی ملی کیونکہ میں نے پورے اپنے تین سال میں نے پروینشل اٹونمی کے لیے کیا کیا نہیں کیا مجھے پاکنگ مل رہی ہیں مجھے پاکنگ مل رہی ہیں اور میں نے یہ ڈسکس کین چیزیں میں کوئی ٹرمز ریفرنس نہیں لے گئی تھی میں پولیسی ڈسکسن کر رہی تھی کوئی سیریز کسام کی مچور لیول کی کانورزیشن وہاں ہو رہی تھی اور مجھے بڑی پزی رائے ملی پروینشل اٹونمی کے ہر چیز اور سن لے اس پوری جماعت میں ایک ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور وہ میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں پاکستان مل رہی آواز کا ایک سب سے بڑا اشو ہے وہ یہ ہے کہ جو اچھے کام کرتے ہیں مصیبت وہ کسی کو بتانی پاتے اور کسی کو بتانی نہیں چلتے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتے پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان کو بدلے گی ماروی میمن برگنگ چینج پتہ ہی نہیں چلتے پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان کو بدلے گی موانو رہا خوبی along magazine پاکستان رہنگ رہے ہیں ورمائنا چینج future جی ادفت ان brothers رہے ہیں خوبی اور اب زیادہ committed ہوں میں بتاؤں کیوں کیوں وہ ساری چیزیں جو ہم اس movement کے ذریعے کر رہتے ہیں میری خواہش ہے اور مجھے commitment ملی ہے کہ میں وہ اس platform کے ذریعے up کر سکوں گی two quick responses protocol کا کیا مسئلہ ہوا تھا protocol لیتی بہت quitter لوگ پاگل ہوئے ایک quick response جو پاکستان مسلم league نواز کے ایک ایم اینے ہیں انہوں نے اپنے پوری جو team تھی ماشاءاللہ بڑی زبردست team تھی اس میں ایک ایم اینے صاحبہ خالدہ صاحبہ تھی اس میں سٹنگ ایم پی اے تھے اس میں بہت سارے کارکنے اور بڑی بڑی ان کی گاڑیاں میرا تو میری تو ایک ٹیوٹا کرولا تھی ان کی بڑی بڑی جیپیں تھی کیونکہ وہ بڑے بڑے ایم اینے تھی ہیں ایم پی اے تھی اور بڑے بڑے ان کے لیڈران تھے ویمن ویئنگ فلاں ویئنگ فلاں وہ سارے میرے ساتھ تھے اس دن اور کس میں تھے ہم ایسٹ والوں کو کلپریٹس کو پکڑ رہے تھے رننگ آن ٹیکس منی نہیں وہ سارے لوگ کتنی سٹوپیڈ بات ہے نا اگر وہ پی ایم ایل نون کا ایم اے ایم پی اے اوڈی دار ہے اس کی اپنی گاڑیاں ہیں پنجاب گاڑیاں نہیں تھی لیکن ہمارے ساتھ پولیس کی گاڑیاں تھی کیونکہ ایف آ آرز ہم چیک کر رہے تھے کہ آپ نے ساری صحیح اس پر نیو لوگ کٹی ہیں اس پر نیو رہے ہمارا کام ہی پولیس پر ساتھ ہے تو پولیس ہی میں لے کے جائے گی نا کوئی انجنیرز اور دکٹرز تو نہیں لے کے جاتے گا point taken well explained last question it's a naughty one اس پر کے لئے کام کیا آج کل anti-establishment بھی بھی ہیں کیا فوج کو واپس پیسے دیں گی سوال ایک سوال دو فوج کو پیسے واپس پیسے دیں گی سوال ایک سوال دو فوج کو پیسے واپس پیسے دیں گیا تنخال ہی ہے نا اپنے اس پر آرز is she a celebrity یہ پوچھتے ہیں zalan is she a celebrity or a politician will she accept that without media production she is unknown and nothing the floor is yours this is the wrap I didn't understand what was your question but as far as the military and civil divide is concerned I want to answer serious I am a survivor I have seen the damage and I have not started learning it for 40 years I have seen it in 3 years and I want to say that the military the respect of the military and the services they don't want to get into it they don't want to get into it and I have no question media 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 media